ناظرین موجودہ حالات میں سعودی عرب ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں آزادی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور برائی پروان چڑھ رہی ہے ہلوین پارٹیاں منقید کی جا رہی ہیں جگہ جگہ ایسے سویمنگ پول کھولے جا رہے ہیں جس کے ذریعے بے ہیائی اور اریانی عام ہو رہی ہے اور تعلیم اداروں میں بے ہجابی عام ہو رہی ہے اور اب سوشل میڈیا پر یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے سعودی حکومت جبل اہد کو گرا کر ایک پروجیکٹ تیار کرنے والی ہے اس پروجیکٹ کا نام مشہوع قلب اہد رکھا گیا ہے اس پروجیکٹ کو دو ہزار چوبیس تک مکمل کر لیا جائے گا اسی پروجیکٹ کی وجہ سے اہد پہاڑ کو ختم کر دیا جائے گا سعودی حکومت پر اس پروجیکٹ کی وجہ سے خاصی تنقید بھی کی جا رہی ہے ریسرچ کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعی سعودی حکومت یہاں ایک میڈیکل کمپلیکس بنانے کا منصوبہ تیار کر چکی ہے سعودی حکومت کا لبرلیزم اپنی جگہ مگر ہماری رائے کے مطابق اچھے منصوبے کی تعریف ضرور کی جائے اور سعودی حکومت کو سراحہ جانا چاہیے کہ اس منصوبے کی خاطر جبل اہد کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور نہ ہی اسے گرایا جائے گا کیونکہ جبل اہد وہ مقدس پہاڑ ہے جس کے مطالق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہد ایک شان والا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں ایک مرتبہ آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہد پہاڑ پر چڑھے آپ کی ہمراہ ابو بکر عمر اور عثمان بھی تھے اہد پہاڑ ہلنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں مار کر فرمایا اے اہد ٹھہر جا تھم جا اے اہد تجھ پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں جب اہد پہاڑ کو احساس ہوا تو وہ رک جاتا ہے ناظرین اگر آپ جبل اہد دیکھنا نصیب ہو چکا ہے تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ اہد پہاڑ لمبائی میں ہے اور یہ لمبائی یو شیپ میں ہے مطلب اس پہاڑ کے درمیان میں کافی حد تک خالی جگہ موجود ہے اور یہ بالکل این وہی جگہ ہے جہاں میڈیکل کمپلیکس بنایا جا رہا ہے لہٰذا ثابت یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کے لئے جبل اہد کو نقصان نہیں پہنچے گا ہمارے بہت سارے ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور جنم لے گا کہ یہاں پر میڈیکل کمپلیکس بنانے کی ضرورت کیوں پیش ہوئی تو ہم اپنے پیارے ناظرین کو اس کا جواب بھی دیتے چلیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے دنوں میں شدید رش ہوتا ہے اور دھکم پیل کی وجہ سے بہت سے لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں لہٰذا جب کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو ایسے افراد کو دور کے ہسپتالوں میں لے جانا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے اس مقام پر میڈیکل کمپلیکس بنانے کا اعلان کر دیا ہے اس مقصد کے سبب زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں لہٰذا ناظرین یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلائی گئی یہ خبریں بلکل بے بنیاد اور جھوٹ ہیں اور جبل اہر جیسے شان و عظمت والے پہاڑ کو گرانے کا منصوبہ کبھی بھی نہیں ہٹ بنایا جا سکتا ناظرین ایک ہزار ستتر میٹر اونچا سات کلومیٹر لمبا اور تین کلومیٹر چوڑا یہ پہاڑ مدینہ منورہ کا سب سے اونچا اور بڑا پہاڑ ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جبل اہر کے نام کا سبب کئی روایتوں میں مذکور ہے جبل اہر کا دیگر پہاڑوں کے نسبت امتیازی حیثیت حاصل ہے اس کے نام کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی نسبت قوم جالوت یعنی امالکہ کے ایک شخص کی جانب سے ہے جس کا نام اہر تھا اس شخص نے جب جبل اہر کے قریب قیام کیا تو اس پہاڑ کا نام اہر پڑ گیا ناظرین جبل اہر کو گرانے کی بجائے اس پہاڑ کو روشنیوں سے مزین کرنے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے جو تقریباً آخری مراحل میں ہے اس کے بعد جبل اہر رات کو بھی روشنیوں سے بھر جائے گا اور ظاہرین کو بھی زیارت کرنے میں آسانی ہوگی مدینہ منورہ مینسپیلٹی کے مطابق جبل اہر پر لائٹنگ اپنے آخری مراحل میں ہے اور یہ لائٹنگ ماحول دوست ہوں گی مینسپیلٹی کے ترجمان احمد المالکی نے مزید کہا جبل اہر لائٹنگ کے بعد روشن روشن نظر آئے گا البتہ بجلی کا استعمال کی فائیت شعاری سے لیا گیا ہے اور یہاں استعمال ہونے والی لائٹنگ بھی انرجی سیور ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جبل اہر کی لائٹنگ کا پروجیکٹ جمالیاتی ہنر کا شہکار ہوگا جو پہاڑ کے قدرتی حسن اور رات کے وقت روشنی کے فن کا سنگم ہوگا لہٰذا ناظرین یہ ثابت ہوتا ہے کہ سعودی حکومت کا یہ منصوبہ قابل تحسین ہے موسیقی